سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قصہ سوری یوسف کے درمیان چند مناسبتیں بیان کی تھی کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی زندگی میں تکلیفیں آئی کیسے اسی طریقے سے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفوں اور مصیبتوں اور بھائیوں سے جلن کا سامنا کرنا پڑا آج ہم اسی مناسبتوں میں سے ایک اور مناسبت کو ذکر کریں گے اور آج ہم بتائیں گے کہ سوری یوسف کیسے ایمان کو تازہ کرتا ہے کیسے طریقہ یوسف سے ایک مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھئے عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غیروں نے پہچانا غیروں نے ان کی توقیر کی غیروں نے ان کے وزن کو جانا ان کے مقام کو پہچانا شاہی محل میں انہیں رکھا ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا اکریمی مطواہ اور یوسف علیہ السلام پھر بڑھتے رہے ترقی کرتے رہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ ترک فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائے تو حضرت انسار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معام پہچانا اور وہ بے مثال تاریخ ساز قربانی پیش کی انسار نے کہ آسمان کی چھت کے تلے کوئی قوم ایسی قربانی انسار کے طریق سے پیش نہیں کر سکتی حتی کہ صرف ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پروانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان پر بھی انسار اسی طریقے سے نسار ہوئے جس طریقے سے شمعہ ایک پروانے پر نسار ہوتا ہے اور یہاں تک کہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری دو بیویا ہے اگر آپ فرمائے تو میں ایک کو طلاق دے دوں تاکہ وہ عدد پوری کرنے کے بعد میرے مہاجر بھائی کے حصے میں پہنچ جائے یہ بے مثال قربانی اور ایسیات اس طریقے سے ان کا جانسار ہونا اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مجھے مناسبت یہ ذکر کرنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی توقیر مصر میں پہنچنے کے بعد جس شان و شوقت کے انداز میں ہوئی دنیا اس سے واقف ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں جو روج نصیب ہوا وہ بھی ظاہر ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بعد میں اپنے والد اور خاندان والوں سے لقا اور ملاقات ایک ایسے عجیب اور ایک ایسے حسین انداز سے ہوئی کہ واقعی اس کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دست قدرت گویا اس میں کس طریق پر کام کر رہا ہے حیرت ہوتی ہے اور ایک آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ مشکلات سے جان چھڑانا اور مشکلات سے جان چھڑانا اور مشکلات سے کسی کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کتنا آسان ہے اور وہ کتنے طریق اور کتنے تدابیر جانتا ہے اس باب میں اور کیسے کیسے انداز سے اپنے بندوں کو دشواریوں سے نجات دیتا ہے چنانچہ چالیس سال کے بعد ایک تفسیری روایت میں اور دوسری میں اسی سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فراق ویسان میں تبدیل ہو گیا اور یہ کاروہ قرآن سے چل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچا پھر جیسی ان کی زندگی گزری ہے خوش عائشی کی وہ بالکل ظاہر ہے یہ بہت موٹی سی بات تھی جو میں نے ابھی ذکر کی یوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بیسیوں پچاسیوں مناسبتیں ہیں جس کو اگر ہم بیان کرنے جائے تو بہت زیادہ وقت اس کو درگار ہے لیکن ہم موٹی موٹی مختصراً کچھ باتیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جس کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ جو بیان کیا قرآن کریم میں اس میں سب سے پہلی منفات اس ذات گرامی کے لیے ہے جس سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر ساری امت کے حق میں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور اگلی ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کی ابتدا کر دیں گے تو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم بسیاری 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 ب